انار کے ساتھ کس پھل کا استعمال نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے؟ ماہرین کی جانب سے انار کو غزائی اور طبی خصوصیات سے لبریز، صحت کے لیے خزانہ قرار دیا جاتا ہے جبکہ قدرت نے انار میں ایسے بہت سے نبتات اور مرکبات رکھے ہیں جو کہ دوسرے عام پھلوں میں نہیں پائے جاتے انار کو غزائیت کے سبب ہی تمام پھلوں میں شہنشہ کسی حیثیت حاصل ہے جبکہ طبیعی اور غزائی ماہرین کے مطابق انار کا استعمال انسانی مجموعی صحت پر حیرت انگیز اثرات مرتب کر سکتا ہے اور یہ مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے غزائیت کے لحاظ سے ایک بڑے انار میں دو سو پچاس کلریز، انار کے سو گرام دانوں میں چار گرام فائبر، سترہ گرام پروٹین، وٹیمن سی سترہ فیصد، وٹیمن بی سکس پانچ فیصد، فالیٹ سولہ فیصد، شگر چودہ گرام اور پوٹیشیم دو سو چھتیس میلی گرام، جبکہ سوڈیم تین میلی گرام پایا جاتا ہے غزائی ماہرین کے مطابق انار منڈرلز اور توانائی سے بھرپور پھل ہے جس میں کیلشیم، پوٹیشیم، فوسفورس، آئرن، ہائیڈروکلورک ایسیڈ، فائٹو کیمیکلز، انٹی آکسیڈنٹس، پالی فینول، کم کیلریز، وٹیمن اے، بی، سی اور بائیو ایکٹو کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں ماہرین کی جانب سے تجویز کیا جاتا ہے کہ جو افراد روزانہ کی بنیاد پر مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے عدویات کا استعمال کر رہے ہوں انہیں ایک دن میں کم از کم ایک انار ضرور کھانا چاہیے غزائی ماہرین کا کہنا ہے کہ انار بزاتے خود ایک ایسیڈک پھل ہے لہٰذا اس کا استعمال سٹرابیری، لیمو، کینو، مالٹے، چکوترے اور امرود کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے سروڈ چارٹ بناتے ہوئے اس بات کا خاص خیال لکھنا چاہیے کہ انار کے ساتھ چارٹ میں کوئی دوسرا ایسیڈک پھل موجود نہ ہو آئی اب جانتے ہیں انار کے استعمال کا صحیح طریقہ غزائی ماہرین کے مطابق انار کے صرف جوز کا استعمال کرنا اور اس کے بیجوں سے پرہیز کوئی صحت مندانہ عمل نہیں انار میں بڑی مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے جس سے بھوک کم اور حازمہ بہتر ہوتا ہے غزائی ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئی بھی پھل ہو ہمیشہ مکمل گودے سمیت کھانے سے ہی فوائد حاصل ہوتے ہیں چونکہ انار کے بیجوں اور اس کے اندر باریک جھلی میں فائبر ہوتا ہے اس لئے اس کو مکمل کھانا چاہیے انار کو گرائنڈ کر کے سمودی کی شکل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو